اسلام علیکم کلاس میں ہوں آپ کی سوشل سٹڈی کی ٹیچر اور کلاس آج کی ڈیٹ ہے 18 جلائے 2020 تو سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کل پیج نمبر 62 کا یہاں تک ہم نے ریڈ کر لیا تھا آج ہم لوگوں نے پیج 62 پڑھنا ہے سٹارٹ کرنا ہے لیسن نمبر 8 ہے ہمارا تو آپ لوگ سب سے پہلے اپنی پینسلز کو شاپ کر لیں اور ہمارا ٹاپک ہے سسٹم آف ٹیکسز اینڈ لونز اس کے اوپر آپ لوگ لکھ لیں کرزوں اور ٹیکس کے نظام اس کے اوپر پینسل سے لکھ لیں آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے ہم امپورٹنٹ انفرمیشن پر بھی دیکھ لیتی ہیں پبلک پاپٹی اینڈ سرویسز ریٹرنز in the income of گورنمنٹ whereas the return from personal and private property is the income of private owners it is just for your knowledge and our topic is سسٹم آف ٹیکسز اینڈ لونز کرزوں اور ٹیکس کے نظام ٹیکس کا مطلب ٹیکس ہی لکھیں گے the government is responsible to provide better goods and services to its people حکومت ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کو اچھی خدمات اور اشیاء مہیا کرنے کی but it cannot do so without money لیکن یہ پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا so the government collects money through ٹیکسز اس لیے حکومت ٹیکسز کے تھو رقم اکٹھا کرتی ہے اچھا بھٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ایکسٹرا رچ ہوتے ہیں یا پھر امیر ہوتے ہیں تو government ان پر ٹیکس لاغو کر دیتی ہے ٹیک ہے تاکہ ایسا نہ ہو جائے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی عوام میں سے ایسا نہ ہو جائے جو حکومت سے زیادہ رچ ہو جائے ٹیک ہے تو جو لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے اور ایک ٹیکس یہ بھی ہوتا ہے کہ بھٹا آپ دیکھیں ہر چیز پر ٹیکس ہے جیسے چوٹی سے اگر آپ کو ایکزامپل دوں اگر آپ موبائل میں بیلنس ٹلواتے ہیں تو وہ پورے ہنڈرڈ نہیں آتے آپ ہنڈرڈ کا کارڈ ریچارج کرتے ہیں وہ آپ کو سیونٹی فائیف دیتے ہیں یا سیونٹی سکس یعنی کہ ٹوانٹی روپیز جو ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں ٹوانٹی روپیز کہاں جاتے ہیں ٹیکس میں تو یہ کہاں جا رہا ہے یہ ٹیکس سارا گورنمنٹ کی پاس جاتا ہے ٹیک ہے so the government collects money through taxes ٹیکس means the deduction of money یہ یہاں سے ٹیکس کی definition ہے ہائیلائٹ کر لیں ٹیکس means the deduction of money by the government from the income of people and business organization at a specific rate یہاں تک ہو گئی ٹیکس کی definition آگے آتا ہے types of tax اس کے اوپر آپ لکھلیں ٹیکس کی اقسام اس کو بھی ہائیلائٹ کر لیں property tax sales tax excise duty income tax imports and export tax surcharge ٹیک ہو گیا یہ کیا ہے types ہیں اس کو ہائیلائٹ کر لیں یہ شورٹ کرسن بھی بن سکتا ہے اور mcqs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ how many type of tax are there ٹیک ہے six types ہیں اور یہ ان کے name ہیں آگے ہے government loan government loan کے اوپر لکھ لو حکومتی کرزہ حکومتی کرزہ پاکستان is a developing country ترقی آفتہ ملک ہے government needs money to provide public goods and services and for different types of developmental projects حکومت کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے عوام کو اچھی خدمات اور رشیہ مہیا کرنے کے لئے اور مختلف قسم کے developmental ترقیاتی منصوبے سر انجام دینے کے لئے حکومت کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ترقی آفتہ ممالک اچھا شہری ہونے کے ناتے یا اچھا شہری ہونے کے لئے it is our duty یا ہمارا فرض ہے to pay all the taxes کے ہم تمام کرزے ادا کریں تمام ٹیکس ادا کریں honestly امانداری سے and in time or work so that تاکہ the government may run its system and administration properly تاکہ حکومت اپنا نظام اور انتظامیہ مناسب طریقے سے چلا سکے and may provide goods and services to its people اور اپنے لوگوں کو اچھی خدمات اور اشیاء مہیا کر سکے ٹھیک ہے in this way اس طریقے سے our country may get rid of foreign loans اس طریقے سے ہمارا ملک غیر ملکی قرضوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے foreign loans کا مطلب ہوتا ہے بیٹا غیر ملکی قرضے جو کہ ہم دوسرے ملکوں سے لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلے ٹاپک پر آئیں گے اگلے پیج پر پیج نمبر 63 کی اگلی heading ہے exports and imports اس کے اوپر آپ لوگ لکھ لیں برامداد اور درامداد ٹھیک ہو گیا exports کا مطلب ہوتا ہے بیٹے برامداد all such items that we sell to other countries are called exports highlight کر لیں تمام مشیعہ ہم برامداد کہتے ہیں for example مثال کے طور پر rice, cotton, fruit highlight کیجئے یہاں سے for example سے highlight کیجئے یہ تمام examples ہیں cotton, yarn, cotton, cloth and sports are our major exports اگلی heading imports imports کے اوپر لکھ لیں برامداد all such items which we buy from other countries وہ تمام مشیعہ جو کہ ہم دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں of the world دنیا کے are called imports انہیں ہم برامداد کہتے ہیں for example مثال کے طور پر heavy machinery medicines cars aeroplanes petroleum products locomotives etc اور imports ٹھیک ہے تو بیٹا یہ جو ہو گیا یہ ہمارا import export کا یہ long question میں ہمارا question ہے جو کہ ہم جب return work کریں گے تو پھر ہم اس کو attempt کریں گے پھلحال آپ لوگ یہاں تک آج کی ڈیٹ ڈال دیں ٹھیک ہو گیا imports کے ڈاپک تک آج کی ڈیٹ یہاں تک آپ نے اپنی book fill up کرنی ہے اور students مجھے book اسی طریقے سے آپ لوگ نے کام کر کے مجھے ورڈسیپ کرنا ہے اور ایک request میں نے آپ لوگوں سے اور کرنی تھی بیٹا آپ جب کام کر کے گروپ میں send کرتے ہیں تو kindly آپ سب pics بناتے ہوئے نیچے لکھ پر ان ٹائم چیک ہوگ کر آپ لوگ کو مل جائے ٹھیک ہے بیٹا thank you so much